کہیں پانی کے لیے کسان درس رہے ہیں وہی ایک علاقہ ایسا ہے جہاں کہ کسان پانی سے بچانے کی پانی کی گوھار لگا رہے ہیں دیکھئے رپورٹ ماتھے پر شکن اور چہرے پر چنطہ کا بھاو لیے وہ کسان ہیں جو نرمدہ نہر کے کہر سے پریشان ہیں کچھ دن پہلے تک جو کسان نہر میں پانی کی مانگ کے لیے سڑک پر اترنے کی سوچ رہے تھے وہی اب پانی سے بچانے کے لیے دردر کی ٹھوک رکھا رہے ہیں درسل بارڈ میرزلہ مکھیالے سے قریب ایک سو دس کلومیٹر دور جالور سیما سے سٹے قریب درجن بھر گاؤں میں نرمدہ شہر کا پانی کہر پر پا رہا ہے کسانوں کی مانے تو یہ حالت نہر میں ایک شمتہ سے زیادہ پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے ہوئی ہے عالم یہ ہے کہ کئی پریوار پانی کی وجہ سے دوسرے علاقے میں پلائن کر چکے ہیں رات کو مچھر کارت ہیں صبح تک کھون ہی کھون ہو جاتا ہے اسی لئے بیماری بھی زیادہ پھل ارن میرے نے ادھر پہلے بہت زیادہ تھے ابھی سب پانی کی وجہ سے دوب گئے ہیں یا پھر کئی بھاگ گئے ہیں کچھ ہی نے ون بھاگ پورا کھالی پڑا ہوا ہے نیر کا پانی آنے چال ہو گا اس ٹیم توہ ہم نے سوچا تھا کہ ہمارا یہ مطلب علاقہ سب بھرہ بھرہ ہو جائے گا آج کی ٹیم میں ایسی پروبلم ہے کہ یہ پانی دیکھ کے لوگ بلکل مطلبیں ایک دم ترہس گئے ہیں کیونکہ پانی یہ اپنے مچھر ہے باقی کے بھنڈور وغیرہ سب مطلب یہاں لوگوں کو کھیتی کرنے میں اتنی پریشانی ہیں سات کلومیٹر کا پورا علاقہ تین دن سے چل مگن ہے باپ جودس کے چھنٹا کسی کو نہیں پرشاسن بار بار آشواسن دے رہا ہے لیکن کاروائی نہیں ہو رہی اور تو اور اس کھارے پانی کی وجہ سے زمین کا اپچاؤپن بھی ختم ہو رہا ہے پورا جانکڑا ڈوب گیا ہے یہ بن بیبا کی زمین تو ڈوب ہی گئی ہے پر تو آس پاس کی جو ڈانیاں تھے نہیں وہ بھی ڈوب گئی ہے اور یہاں پر لوگوں نے یہاں پر گھر تو ڈوب گئی اگنی جنانے کے لیے دور سے دور لاکر کے وہ مٹی ڈال کر کے لوگوں کو روٹی کرنی کڑ رہی ہے اور اس کی وجہ سے کئی لوگ تو یہاں سے پلان کر سکے ہیں جس نرمدہ کے بھروسے اس علاقے کے گسان اپنی خوشال زندگی کی کام نہ کرتے ہیں وہیں نرمدہ اب ان کا ناش کر رہی ہے حالانکہ اس کے پیچھے ادھکاریوں کی لاپرباہی صاف ہے کیونکہ اگر پانی نیانترت ماترہ میں چھوڑا گیا ہوتا تو شاید لوگوں کا گھر برباد نہ ہوتا شفر کا سونی باد میر سمیراجستان